دلی کے بوانہ میں شرخانی کا ورود میں ایک چھاتر کو سندگد حالات میں جلا دیا گیا چھاتر کا عروف ہے کہ اپنی لڑکی مطر کے ساتھ وہ گھوم رہا تھا اور بائیک سوار یوکو نے پہلے شرخانی کی اور بعد میں اس کے اوپر تیل ڈال کر اسے جلا دیا دلی میں اپراد تو دن با دن بڑھتے جا رہے ہیں ساتھی مہلاؤں کے ساتھ شرخانی اور ریب جیسی باردات میں لگاتار اضافہ ہو رہا دلی کے بوانہ کے کچھ شیطانوں کی خوفناک تصویر سامنے آئی جہاں ایک چھاتر کو زندہ جلا دیا گیا چھاتر کا کہنا ہے کہ وہ اپنی مہلہ مطر کے ساتھ گھوم رہا تھا اور بائیک سوار یوکو نے پہلے اس کی مطر کے ساتھ شرخانی کی جب اس چھاتر نے اس کا ورود کیا تب بائیک سوار یوکو نے اس پر تیل ڈال کر اسے جلا دیا 22 سال کا یہ چارٹڈ ایکاؤنٹین چھاتر قریب 50 فیصد سے زیادہ جل چکا ہے اور اسے گمبیر حالت میں ایلن جی پی اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا وہی آسپاس کے چشمدیدوں کی ماں نے تو لڑکا لڑکی میں کچھ جھگڑا بھی تھا اور لڑکا کسی کیمیکل سے جلا لگ رہا تھا وہی کچھ چشمدیدوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے ایسے کنھی بائیک سوار لڑکوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس چھاتر کو جلایا ایک لڑکا ایک لڑکی دھر سے آئے تو پورا جلا ہوا تھا لڑکا وہ موٹ سے لے کے اور پیٹ بھی پیٹ بھی سکھ ہوئی تو وہاں آیا ہم لوگوں کے پاس مدد کے لیے کہ بھائیا انکل جی ہمیں بچا لو ہمارے اوپر کسی نے کچھ ٹھیک دیا ہم لوگوں نے بس اتنے ہی دیکھا کہ وہ جنگل کی طرف سے آ رہا ہے آیا اور دکان لے ہیں میاری چاہ کیا تو وہاں پہ آ کے پولیس والوں سے بھولا کہ انکل جی مجھے یہ جلن ہو رہی بہت تو میں نے بس اتنے ہی دیکھ پایا کہ یہ پورا شریر سے جلا ہوا ہے اور لڑکی تھی اس کے ساتھ میں تو پتا نہیں وہ بتا رہا تھا کہ کوئی لڑکے بھیگ کے گئے ہیں کچھ دوچار لڑکے ہوں گے لیکن لڑکوں کو دیکھ نہیں پائے ہم لوگ اور اتنا دیکھا کہ وہ جلا ہوا ہے سارا اس پورے ماملے میں پولیس بھی ابھی تفتیش میں جھٹی ہے لیکن ابھی تک پولیس کے ہاتھ کوئی ایسا سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں لگا ہے اس میں آر اوپی بائک سوال لڑکے دکھائی دے رہے ہوں ایسے میں ماملے کا اصلی سچ تو پولیس جانچ میں ہی سامنے آ پائے گا حرشت مشرا ٹوٹل نیوز ڈلی